انسان ہے اے انسان بس 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 کچھا میں مات اعوذب اللہ میں شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عائیم دیکھتی آنکھوں کو سنتے کانوں کو دل کی گہرائیوں سے اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیلیہ سے ہوں گے آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کے پیشے خدمت ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے اندر جو ہے نا ایک دو دانے کاجو کے پستے کے مغز کے یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اچھا اور یہ جو ہے نا ان کو ایک ایک دو دو دانے ڈال کے وہ رگڑائی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل پورڈر بنانا ہے یہ جو چیز میں آج بنا رہا ہوں انشاءاللہ یہ سردی کی خوراک ہے کیونکہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو سردیوں کے اندر آپ اپنے پرندوے کو جو ہے نا ہلکی پھلکی جو گرم خوراک ہے وہ دینا سٹارٹ کر دیں کیونکہ آج کل اپنے پرندے کو اچھی خوراک سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے اپنے پرندے کے اوپر محنت کریں گے اچھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزائے گا میں اپنے پرندے کے لیے بنا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو سکھا رہا ہوں یہ جو آپ کو میں نے دکھایا کاجو پستہ بادام یہ چیزیں اس کے اندر ڈال کے ہم نے بلکل پورڈر کر لینا ہے دوسری طرف یہ گوندہ ہوا آٹا ہے یہ دیکھیں گندوم کا اس کو میں نے الکا پھلکا پکانا ہے یعنی کہ اس کو جیسے یہ ہے نا اس کو ایسے گول کر کے بلکل گول کر کے طوے کے اوپر پکانا ہے کچھا پکا آٹے کو کچھا پکا پکانا ہے اس کے بعد آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہ خوراک تیار ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا بھی رہتا ہوں چاہیے دیکھیں ابھی جو ہے نا ہلکی آنچ کے اوپر میں اس کو پکا رہا ہوں دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا گوندہ ہوا آٹا تھا ہلکی آنچ بلکل کر کے اس کے اوپر اس کو پکانا ہے دونوں سائیڈوں سے کچھا پکا ہو جائے گا اوپر سے سارا پک جائے گا جل جائے گا اندر سے جو ہے نا وہ کچھا پکا نکلے گا دوسری طرف جو ہے نا ہمارا یہ والا بلکل تیار ہوا پڑا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینا ہے آئیے دیکھیں آٹا ہمارا دونوں سائیڈوں سے یہ پک چکا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو اتارتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کر کے اس کے اندر سے نا کچھا پکا آٹا نکلے گا وہ نکالنا ہے اللہ سے جو ہے نا یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے اس کی جو ہے نا رگڑائی کارے کے بلکل بریق کر لیا اس کے بعد یہ بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر سے جو ہے نا یہ چھلکا اتارنا ہے یہ جو پک گیا ہے نا روٹی پک گئی ہے یہ ہم نے اوپر سے اتارنا ہے اس طرح سے اندر سے جو کچھا پکا آٹا نکلنا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ جو پورڈر بنایا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے جو ہے نا آپ ملائی مل جائے وہ بھی بہتر ہے جو دودھ کی ملائی ہوتی نا ہم دودھ کو عبائل کرتے ہیں اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کی جو ملائی اوپر آ جاتی ہے وہ ملائی مل جائے وہ سب سے بیسٹ ہے اگر ملائی نہیں ملتی تو آپ کیا کام کر سکتے آپ دودھ لے لیں ٹھیک ہے دودھ وہ لینا ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو مکس ہوا ہوا نہ ہو خالص دودھ ہو وہ آپ لے لیں ٹھیک ہے وہ آپ اس چیز کے اندر ڈال کے تو آپ یہ اس کی خوراک تیار کر سکتے ہیں اچھا اب یہ جو میں خوراک تیار کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے کاجو ڈالا ہے پستہ ڈالا ہے بادام ڈالا ہے اس کے بعد مغز ڈالا ہے یہ چیزیں ڈال کے میں نے بلکل بریق کر لی ہیں جب یہ بلکل بریق ہو گئی ہے پورڈر بان گیا تو اوپر سے جو ہے نا ہم یہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سارا اوپر سے چھلکا اتر گیا پکا ہوا یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی تیار اس کو توڑ توڑ کے میں اس کے اندر ڈال لیتا ہوں گرم ہے نا کافی زیادہ تو اب یہ چیزیں میں اس کے اندر ڈال لیتا ہوں ہاتھ میرے جال رہے ہیں اور ادھر تیتر ماشاءاللہ وہ پڑا ہوا اندر کپڑے کے اندر ہی مستی کر رہا ہے اس کی خوراک تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آج یہ ساری خوراک اسی کوئی کھلانی ہے اب یہ جتنی خوراک میں تیار کر رہا ہوں یہ خوراک تو ویسے میرے خیال سے دو تیتروں کی پکی خوراک ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ اسی ایک تیتر وہ میں نے کھلانی ہے کیونکہ پچھلے تین چار دن سے آیا ہوا ہے بلکل نہیں اس کو خوراک کھلائی یہ ساری والی اور تیتر جب ادھر سندھ میں پڑا ہوا تھا تیتر کے کچھ اور کلر تھے کچھ اور اس کے رنگ ڈھنگ تھے ابھی جب آیا ہے تو تھوڑا جو ہے نا اسا ملے اس نے مجھے مایوس کر دیا تھا خیر جب سمجھ میں آیا میں نے کہا تیتر کا قصور نہیں ہے موسم کا قصور ہے کہ ادھر موسم آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر کیا سیچویشن ہے اور یہ ہمارے پنجاب کے اندر کیا سیچویشن چل رہی ہے تو یہ چیزیں جب سمجھ میں آئی ہیں تو میں نے تیتر کو روک لیا اب تیتر کی بلائی کی ویڈیو آج لگی ہے ہر بندہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مظر بھئی کتنے پیسے اس تیتر کے بیچنا ہے مظر بھئی ماشاءاللہ بہت پسند آیا تیتر تو مظر بھئی یہ کتنے کا آپ نے بیچنا ہے میں نے کہا مجھے بھی شوک کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے تو یہ والا تیتر جو ہے یہ روک لیا ہوا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا شوک ہم کریں گے اور اوپر سے جو ہے نا ابھی یہ ڈالتے ہیں یہ اس کے اندر ملائی بھی مکس ہے اور دودھ بھی ملائی کم پڑ گئی تھی تو میں نے کیا کام کیا یہ چیز لے لیا تو ابھی جو ہے نا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اس کو جتنا رگڑائی ہوئے پہلے بھی کیونکہ کاجو پستہ جو ہے اس کو جتنا آپ رگڑائی کر لیں گے جتنا زیادہ بریگ پورٹر ہو جائے گا اتنا اس کے اندر وہ مکس ہو جائے گا اگر وہ بلگل پورٹر نہیں آپ کرتے بلگل بریگ نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ میرا بھئی اس کا چھوٹا چھوٹا دانہ رہ جائے گا جب چھوٹا چھوٹا دانہ رہ جائے گا آپ کے تیتر کے جب اندر جائے گا تو تیتر جو ہے نا اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا تیتر ایک دو گولیاں خوراک لینے کے بعد پھر وہ چھوڑ دے گا خوراک نہیں کھائے گا شوق سے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے تو ایدھر ہم ماشاءاللہ سے تیتر کو کھول دیتے ہیں یہ جی ماشاءاللہ سے تیتر کو آپ چیک کریں میں تب تک یہ خوراک کو ریڈی کر لیتا ہوں خوراک ویسے تو ریڈی ہو گئی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا رگڑائی کی ضرورت ہے یہ رگڑائی اس کو ملے گی تو انشاءاللہ یہ خوراک بہت فٹ ہو جائے گی ١uffsڑا سا کریں ١ gapsڑا سا کریں ١ ق ١ چین ٢れる ١ ٹ ١ طے ہا ٹ advancing ٹ خوراک تھیار ہو گئی ہے اور یہ میں پریندے کو کھلا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے شوق سے کھا رہا ہے یہ چیک کریں آج میں نے اس کو تقریبا دوپیر کے بعد بھکا رکھا ہے اسی وجہ سے بھکا رکھا میں نے کہا اس کو خوراک اچھے طریقے سے کھلانی ہے اور یہ خوراک جتنی بھی کھائے گا انشاءاللہ ہاتھ سے کھلانی ہے جتنی بھی کھا لے اس کی کپی کے اندر نہیں ڈالنا کپی کے اندر جب ہم خوراک ڈالتے ہیں نا تو اس کا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کیونکہ بہت آپ کو نقصان ہوتا ہے تیتر جب کپی سے خوراک کھاتا ہے کھا کے کپی میں ڈالا ہوا ہے یہ کپی کے اندر میں خوراک بھار دیتا ہوں اس طرح سے گولیاں بنا کے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تیتر وہ رات کو دو بجے بھی بھوک لگی ہے نا وہ اس میں سے کھائے گا کھا کے کیا کرے گا میرا بھائی جتنی بھی گولیاں کھائے گا نا ایک آدھی گولی مس ہو جاتی ہے جو کہ نیچے گر جاتی جب نیچے گرے گی اس کے یہاں پہ آئے گی نا تو اس کے اوپر چونٹیاں چڑ جائیں گی جب چونٹیاں جاتی ہیں تو آپ کے تیتر کو نقصان ہوگا چونٹیاں اس کے پاؤں کو جو ہے نا چپک جائیں گی اس کی آنکھوں کے اندر چلی جائیں گی یعنی کہ اتنا نقصان دیں گی یہ چونٹیاں کیونکہ یہ سارا مٹھا تو ہے اس کے اندر بادام ہے کاجو ہے پستہ ہے خروٹ ہے ملائی ہے اس کے بعد گندم کٹا ہے وہ بھی کچھا پکا تو یعنی کہ یہ مٹھا آٹا بن گیا اس کا تصیر جو ہے کھانے کو آپ کھائیں گے نا زبان کے اوپر رکھ تو مٹھا جو ہے نا وہ ذائقہ آئے گا چل آجا یہ طرح تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بھائی کو دعاوں کے ساتھ یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ